اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صوفی گائک سجاد بری سجاد بری سنگر بھی ہیں اور استاد بھی ایک سرکاری اکیڈمی میں بچوں کو موسیقی کی تربیت دیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام سر کیسے ہیں سجاد بری جی الحمدللہ جی اللہ کا کرم سجاد صاحب آج کل زیادہ تر جو رجحان ہے صوفی گائکی کی طرف ہے گلوکاروں کا وہ پاپ ہیں یا لائٹ گاتے ہیں جو بھی تو صوفی گائکی کی طرف سنگر کیوں آ رہے ہیں ذرا اس کی وضاحت کیلئے آسر گزارش یہ ہے کہ صوفی کلام کے طرف لوگ آ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جو کلام صوفی کے ہیں جو صوفی کلام لکھتا ہے کہتا ہے وہ عام شاعری میں نہیں ہوتا ہمارے پرانے جو شورا گزرے بڑا اچھا لکھتے تھے بہت عالی لکھتے تھے اب بھی خیر لکھتے ہیں لیکن جو صوفی کے ایک انداز ہے وہ تو وہ صوفی کے انداز ہے اس لیے اس سے وہ محضوظ ہو رہے ہیں لوگ صوفی کلام سے کہ میں بھی حالکہ غزل گاتا ہوں گیت گاتا ہوں لیکن مجھے صوفی کلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ عام باتیں کرنے سے عام گانا گانے سے بہتر ہے کہ بزرگوں کا ہی کلام پڑھا جائے کیونکہ اس میں معرفت ہے حقیقت ہے اور سچ ہے اچھا جیسا آپ نے ابھی کہا کہ صوفیانہ کلام جو ہے اس کی شاعری بہت اچھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر شاعری اچھی ہو اور دوسری طرف جو دھن ہے وہ اچھی ہو تو دونوں میں دھن زیادہ اچھی ہونے چاہیے یا شاعری زیادہ اچھی ہونے چاہیے تو جو گائیک اس کے گانے ہٹ ہوتے ہیں یا اس کو گانے مزا ہوتے ہیں آہ تاہر بخاری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں اچھی ہوں لفظ بھی اچھی ہوں اور ان کو لباس بھی اچھا پہنایا جائے جیسے ہم کمپوزیشن کہتے ہیں کمپوزیشن بھی اچھی ہو لفظ بھی اچھے ہوں تو پھر تو وہ سبحان اللہ پھر وہ عمر ہو جاتا ہے وہ باقی ٹھیک ہے دھن جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے اچھی دھن جو ہے وہ کوئی بھی گائے نان سنگر ہو ان نان سنگر ہو وہ اچھی لگتا ہے کیونکہ دھن اچھی ہوتی ہے تو اس بات میں وضاحت نہیں کروں گے میں دھن جو ہے وہ ضروری ہے میں اب آپ کو کیا سنا ہوں عرفانہ کلام سنا ہوں یا غزل یا کیا شاہ سینسرکار کا کلام ہے نیم آئے میں نو کھیڑیاں دی گل نایاک راجہ میرا میرا جھن دی کھیڑیاں نو کھوڑی چاک لوک جانے ہیر کملی ہوئی اتہیر داور چاک کہے حسین فقیر سائی دا جان دا مولا پاک سجا صاحب آپ کو اس مقام تک پہنچنے میں کوئی دشواری مشکلات پیش آئی بڑا کٹھن سوال ہے بینہ مشکت کے کامیابی نہیں ملتی اگر مل بھی جائے تو وہ دیر پا نہیں رہتی تو کٹھن یہ ہوا کہ میں راولپنڈی سے لاہور آیا وہاں پہ میں ٹیلر ماسٹر تھا وہاں پہ اس تاجی تھا میں ایک سولہ سترہ سال کی ایج میں میں استاجی ہوگی درزی کے حوالے سے تو میرے والد صاحب ماسٹر اختر حسین کا وال بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے ان کے ساتھ بھی جایا کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ میرے والد صاحب سے زیادہ ایج کے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں عزت دے رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی اس طرف آؤں تو میرے آواز کا رہنج جو تھا وہ والد صاحب سے کم میں ہے تو میں نے اس کو اس لیے نہیں اپنایا کہ یا تو میں ماسٹر اختر حسین سے بڑھ کے کام کروں برنا پھر میں نہ کام کروں تو الحمدللہ میرا چھوٹا بھائی انصار علی اختر وہ کام کر رہا ہے اس کی رہنج اچھی آواز کی تو میں پھر اس لیے غزل گیت اور فانہ کلام کی طرف لاہور آ پہنچا تو اس میں بڑی مشقت کاٹنا پڑی بڑی محنت کرنا پڑی میں شادرے میں رہا آکے تقریب نارٹ سال میں شادرہ میں رہا تو جب میں لاہور آتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار تو اسی پینڈ رہندے ہو شادرے پینڈ میں کہا سر جی لاہور ہے نہیں نہیں لاہور نہیں پیجن ہو پینڈ ہے میں کہا جی ٹھیک ہے سر پھر میں نے سوچا کہ یہاں سے اب نکلیں شہر میں آئیں پھر میں لاہور شہر میں آیا بس اسی طرح ہر قسم کی محنت کرنا پڑی اور مجھے فخر ہے خوشی ہے الحمدللہ کہ میں نے کافی ساری ڈیوٹیاں کی جو اللہ پاک نے میرے ذمہ کام لگائے وہ سارے کام میں نے کیے تو اب جا کے الحمدللہ کہ آپ جیسی ہستیوں نے مجھے بلایا اور بلاتے ہیں تو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ اچھا یہ آپ کی عباد کا سلسلہ جائے رہے گا آپ کچھ تو راستہ کچھ سنائیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اچھا وہ سٹرگل کی بات جاری تھی آپ ریڈیو اور ٹیلیویجن تک پھر کیسے پہنچے ہیں جی میں انیس سو نوے سے ریڈیو پاکستان سے اپروو ہوں تو میں جب لاہور آیا تو فرس ٹائم تھا میرا اچھا میں نے ایک پرمین شاکر صاحبہ غزل کی دھون بنائی تھی تو وہ غزل کسی نے گائی نہیں تھی اتفاق سے میرے حصے میں آئی وہ غزل میں نے اچھا وہ کیوں نہیں گائی انہوں نے کہا کہ یہ کمپوزر نیا ہے اس وجہ سے یا ویسے اتفاق نہیں سر کسی کی نظر سے گزری نہیں وہ جیسے کہ استاد محترم شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب نے پرمین شاکر کے غزل گائی انہوں نے ایک زندگی بخشی کوبہ کو پھیل گئی بادشانہ سائی کی اسی طرح یہ غزل تھی ان کی کہ بعد مدت اسے دیکھا لوگو ترنم کے ساتھ بعد مدت اسے دیکھا لوگو باد مدت اسے دیکھا لوگو وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگو رات مدت اسے دیکھا لوگو رات مدت رات مدت اسے دیکھا لوگو میرے دیل میں اُلتھا رات مدت میرے دیل میں اُٹھا باد مدت اسے دیکھا لوگو دیکھا لوگو یہ غزل میں نے گائی تو ہمارے جو ریکارڈس تھے وہاں پہ نزاکتری خان صاحب ان کا نام تھا وہ مجھے فرماتے ہیں یار میں نے آپ کو چائے پلانی ہے میں کہا سارے نہیں آپ میرے بڑے ہیں چائے میں پلاؤں گا آپ کو کہتے ہیں نہیں بھائی سجاد یہ دھون مجھے بڑی اچھی لگی آپ نے بہت اچھا گایا آج میں چائے پلاؤں گا بعد میں پھر آپ مجھے پلاتے رہیے گا تو مجھے حاصلہ مل گیا پھر میں سی پی و میں بھی میری ریکارڈنگ ہوئیں تو بی اچھ پہ تو میں پہلے ہی کرتا تھا تو اس طرح پھر ٹی وی پہ بھی کافی پروگرامز کیے میں ذکر کروں گا سپیشلی طور پہ جانگیر خان صاحب کا انہوں نے بڑی محبت فرمائی میرے ساتھ انہوں نے مجھے کافی پروگرامز جو ہیں وہ لے کے دیئے اور بس اس طرح پھر سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ اب بھی میں کل نات ریکارڈ کر کے آئے ہوں سلیم طاہر صاحب کی بڑی خوبصورت نات تھی تو بس طرح سے جلسلہ چل رہے ہیں ابھی اچھا آپ کا تعلق موسیقی کے گھرانے سے کیونکہ آپ کے والد جو استاد تھے قوالی کے بھائی بھی آپ کے درزی کیسے بن گئے ہیں بس میرے والد صاحب کا حکم تھا میں نے کہا میں نے جی گانا سیکھنا ہے وہ فرماتے ہیں یار چھڑ پڑے یار گانا کیڑا کام میں کام آگیا تھی آگیا نہ آیا تھی نہ آیا میں کہا بجی آپ نے اتنا نام بنایا اتنا نام کمایا اتنا پیسہ کمایا اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے نہیں نہیں یار تو درزیدہ کام سیکھ پھر حکم تھا کیونکہ الحمدللہ دین کے معاملے میں بھی علم ہے والدین کی جو عزت احترام ہے وہ وہی ہے کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے میں نے وہ کام کیا اس کام میں مجھے مہدی حسن کا غلام علی کا استاد سلامت علی خان کا خطاب ملا تو میں نے کہا میں کیا کروں اس کے علاوہ ابو اب تو مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں درزی کے کام میں کہتے ہیں بھئی آپ کی مرضی ہے میں نے آپ کو کوئی روزگار دینا تھا کہ جو روز برہ آپ کے پاس پیسے آئیں لیکن میرے اندر آرٹس تھا جب پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر میں لاہور آیا میڈم نور جہان صاحب کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے میں کہا تو سارے ٹیسٹ ہو جائیں تھوڑے تھوڑے کیونکہ ویسے تو لیڈیز گانا لیڈیز کوئی اچھا لگتا ہے لیکن چلیں کوئی تھوڑا بندہ گاہ سکو تو کوئی حرج نہیں ہے چل لیا میں نے تمہیں چل لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چل لیا میں نے تمہیں تو اچھا پھر لاہور آئے یہاں پھر آکے سیکھی موسیقی استاد کون تھے آپ جی فرسٹ آل تو میرے استاد میرے والد صاحبی تھے اس کے بعد ایک بزرگ تھے احمد علی خان صاحب وہ حالوڑا تلونڈی گھرانے کے شاگرت تھے ان سے پھر مجھے کافی سیکھنے کی وسط اور ٹائمنگ ملی وہ بہت بڑے گائک تھے دیکھنے میں نظر نہیں آتے تھے درویش تھے سادہ روح تھے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ اکتفان تھا موسیقی کا تو انہوں نے مجھے پھر کافی راگوں سے عشنائی کروائی تو بس باز میں پھر کچھ لوگ اور ملے باشاکت منظور صاحب تھے ان کے پاس کچھ ٹائم ملا بیٹھنے کا محبت فرمائی انہوں نے بھی تو یہ عمل سیکھنے کا جو ہے سر یہ جتنے مارے لاہور کے میوزک ڈائریکٹر ہیں ان کا سب کو میں نے گایا محبت منظور صاحب کو گایا قادر علی شکن صاحب کو گایا مجاہد حسین صاحب کو گایا اور صفدر نیاز صاحب ہیں گلزار پریمی صاحب تھے یہ سارے استاد ہی ہیں سر جو اپنی طرز بنا کے آپ کو گواتے ہیں وہ سب استاد میں تو استاد مانتا ہوں ان کو لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرے جو روحانی استاد ہیں وہ مہدی حسین صاحب ہیں اور ان کے بعد میں غلام علی صاحب کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے گائک ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں وہ اب تو آپ خود استاد بن گئے تو آپ سے جو سٹوڈنٹ سیکھتے ہیں ان کی کیا خواہش ہوتی کلاسیکل سیکھنا چاہتے ہیں لائٹ میوزک یا کیا ان کے زیادہ تر شوق ہوتا ہے ابو خاری صاحب میں ارز کروں گا کہ کلاسیکل جو ہے نا وہ سیکھنے سے بہت کام آتا ہے کلاسیکل اللہ پاک بنا کے بھیجتا ہے بندے کو کیونکہ کلاسیکل میں سب سے مہین بات جو ہے وہ ریدم ہے تال ہے وہ غزل گیت میں وہ تال نہیں لگتے جو کلاسیکل میں لگتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی طرف سے بندے کے اندر ہوتے ہیں وہ تو سیکھنے میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سیکھنے سے نہیں آتا لیکن میرے میرے حوالے سے جو میں اندر سے ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ سیکھنا ہے بہت مشکل ہے تال سیکھنا بہت مشکل ہے حالانکہ میں نے ریڈیو پاکستان سے بیس اکیس سلامیاں گائیں جو کہ کلاسیکل تھی ستھائی انترے تھے کلاسیکل کے تو غزل کیج جو ہے اس میں اگر یہ بھی اچھی گال ہے بندہ تو میں کہوں گا کہ بہت بڑی بات ہے یہ جو کلاسیکل ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ گھرانے والے گاتے اچھا لگتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نا وہ چیز ہوتی ہے جو کلاسیکل ہے سر سیکھ بھی سکتا ہے بندہ لیکن بڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے سب سے پہلے ریڈم کی ضرورت ہے وہ تعل چاہیے آپ کو تین تعل ہے ایک تعل ہے پانچ تعل کی سواری ہے سوال فاقتہ ہے اس طرح بہت سارے ریڈم ہیں اس کے نا جو غزل کیج میں نہیں لگتے صرف وہ کلاسیکل میں لگتے ہیں تو بچوں کو خواہش ہوتی ہے لیکن پھر وہ تھوڑا سا گھبرا آ جاتے ہیں ہم میں کہتا ہے نہیں گھبرانا نہیں ہے بھئی مشکل کام ہے ہاں جی مشکل کام ہے اس لئے گیت کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں بچے ہم تو چاہتے ہیں کہ چلیں کوئی لائٹ کلاسیکل اس کے حوالے سے بچے گھائیں اور ما شاء اللہ اچھے بچے ہیں کافی میرے پاس میں انشاءاللہ آپ کا کسی پروگرام میں بھی انہیں بلواؤں گا اور پی ٹی وی پہ میں انشاءاللہ ان کو بھی پی ٹی وی والوں کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی بچے سنیں نئی آوازیں لیں کیونکہ ساتھ جاتو ہمارے اب اس وقت نہیں گا رہے نظام قدرت ہے مہدیسن صاحب بہت اچھا گا کے گئے غلام علی صاحب نے بہت اچھا گایا فروز مہدی صاحب نے بہت اچھا گایا غلام عباس صاحب نے بہت اچھا گایا اسی طرح ہمارے ایک سنگر تھے اجاز قیسر صاحب بہت خوبصورت گاتے تھے لیکن اللہ پاک کا نظام ہے کسی کو عروج مل جاتا ہے اور کوئی سفر میں ہی رہتا ہے یہ اس کی حکمتیں ہیں سارے اچھا آخر میں کچھ صوفیانہ کلام سمائیں من اٹکیا من اٹکیا بے پرواد نال من اٹکیا بے پرواد نال اس دین دنی دے شاد نال من اٹکیا بے پرواد نال کازیم اللہ مطین دے دے کازیم اللہ مطین دے دے کھرے سے آنے رہا دسیں دے کھرے سے آنے رہا دسیں دے عشق کی لگے بے پرواد نال من اٹکیا بے پرواد نال بہت بہت شکریہ سجاد بری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین آپ نے سجاد بری کی گفتگو سنی آپ کی گائکی سنیں امید ہے کہ آپ محضوظ ہوئے ہوں گے طاہر بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نگے بہاں